سائنس دانوں نے ایک ایسی موبائل ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جو کہ کالر کے جذبات کی ترجمانی کرسکے گا موبائل بتا دے گا کہ کال کرنے والا خوش ہے یا غمگین سرداری صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میوش باجریب لے سلاحب میں بہت کام کیا یہ ٹیلی فون میں سے تو تمہیں نکل رہے ہیں اتر سے سرداری صاحب نے کہہ رہا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کوبت کو پائن سال پورے کرنے چاہیے یہ ٹیلی فون پہ تو ابوری کو متوالی بتی جال رہی ہے صرف واقعی یہ تو بڑا خطرناک فون ہے اور تم دیکھنا یہ ٹیلی فون مارکیٹ میں آلے کسی خامد نے باہر سے بی بی کو فون نہیں کر کرنا بی بی نے اتر سے فوراں کہہ رہی ہے اتریا مجھے کہہ رہی ہے کہ کسی فوتگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیلی فون تو بتا رہا کہ کسی بے بے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آئے 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 رونے والی بنائی ہوئی ہے اور سکریر پہ کلکاریاں آ رہی ہیں اس کو سب سے پہلے در پڑ گیا لاؤ جی مجھ سے قسم مٹھوگارو یہ خبر پڑ گیا اس نے مجھے سب سے پہلے کہا تھا صبحی وزیر پنجاب چودری عبدالغفور نے رکشے میں سفر کرنا شروع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ بھوکی ننگی قوم سے اظہاری ایک جہتی کے لیے سرکاری گاڑیوں کا استعمال چھوڑ دیا یہ چودری صاحب نے ایک دفعہ گھوتیوں ریڈیوں پہ بھی جلو سے نکالا تھا وہ تو ایک گھوتی نے کہا گیا یہ چودری صاحب کی آتے جے سالک سے بہت ملتی ہے یار ویسے تم یہ دیکھو کہ ہمارا ملک کس سنگین کرائسس سے گزر رہے اور یہ ہمارے وزیر مشیر کس طرح کی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں یار ایسے تو نانا کہو انہوں نے علامتی رکشک رایا اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے یار یہ علامتوں کا وقت نہیں ہے قوم اب ریزلٹ مانگتی ہے گوڈ گورننس مانگتی ہے ایک تو یہ پڑے لکھے لوگ نہیں بایا تھے چودری صاحب اب آپ نے ساری جنگی رکشے پہ آیا جایا کر جس کو گھڑا کرنے کا جانا اور آپ تو آتے بھی رائیمنٹ سے ہر روز کتھے دو تینہ یار پہ رکشے کو دینے اپنا رکشے گھرین لے رشتہ میں سواری یا شواری یا بھی بٹھائیں دیاری بھی لگ رہی اور دفتر بھی اٹینڈ ہو گیا ڈپٹی چیئرمن سینٹ جان محمد جمالی نے کہا ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ نویت کمر ایوان میں آکے بیٹھے بلکہ جاگ بھی رہے تھے مبارک ہو نویت کمر صاحب آپ اجلاس میں جاگتے رہے ہیں کوئی ٹینشن تو نہیں یہ تو واقعی بڑی خوشاند بات ہے نویت کمر صاحب سوڑی آگے جاگتے رہے ہیں شاہدی صرف ٹینشن میں جاگتے ہیں لوگ میں بھی کہوں جہاں حکومتی بہران کیسے ٹال گیا یہ نویت کمر صاحب جاگتے رہے ہیں اس لیے ٹال گیا اتنے ظالم ہو تو میڈیا کے لوگ ان کی نیندیں ہڑا دیا اب باقی سارے بیجیر ان کے پیر ہی پڑے ہوئے ہیں کہ ہی اور جاگتے رہنا ساڑھے دے نہ رہنا پنج نہ ملنے پر شیخ زید ہسپتال نے مف ڈائلیسز کی سہولت بند کر دی ہاں عزیزی یار وہاں پہ بہت برا آل ہے شیخ زید ہسپٹل میں بقاعدہ جو ڈائلیسز کے پیشنٹس ہیں وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گین رہے ہیں ظاہر ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور اس کا ڈائلیسز نہیں ہو رہا وہ تو بچارہ چند گھنٹے سے زیادہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا ایک بالکل یوں ہے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹک گئے ہیں بچارے اور وہ پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ فیڈل گورمنٹ نے ان کے لیے کچھ فنڈز مختص کیے تھے اس سال تو ان میں سے دو اقصاد دے دی گئی ہیں اور تیسری جو انسٹالمنٹ ہے وہ روک لی گئی ہے اور وہ مریض بچارے اسلام آباد کی طرف مو کر کے جو ہیں وہ بدوں ہیں دے رہے تو یہ فیڈل گورمنٹ نے کیا ہے ہاں اور میرا خیال ہے کہ اس لیے کیا گیا ہوگا یہ اقدام کہ ان کو یہ خیال ہوگا کہ اس طرح یہ کریڈٹ جو ہے فیڈل گورمنٹ کو تو نہیں مل رہا ہے یہ لہور میں ہاسپٹل ہے اور کریڈٹ پنجاب گورمنٹ کو مل رہا ہوگا یہ مرشد پاک مہشد کے جاؤں مرشد پاک اوہ نا یار دھمال رہنے دو دھمال رہنے دو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرو مہشد کے جاؤں مرشد پاک سرکار دیکھے یہ رہا یہ کیا ظلم ہو رہا حضور کریڈٹ کو دفا کریں جناب آپ سید بادشاہ ہیں آپ تو ویسی مسکینوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں خدا کے واسطے یہ دیکھیں ہیور یہ چند گھنٹوں میں بیچارے گویر جاتے ہیں گردے کمری اس لیے فوری طور پر یہ حکم جاری کریں جناب ان کا بیچارے کو فانڈ بچائیں وہ تو ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو ان میں سے اللہ ان کی زندگی کرے کئی گزر جائیں گے کریڈٹ ڈیس کریڈٹ کی لڑائی پھر ہوتی رہے گی یہ معاملہ تو صرف اور صرف دعائیں لینے کا یار ہمیں اب بات کا بڑا ہونا وہ مرشد کر رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے ہم بھی سواب میں کچھ حصہ دار بن جائے پنجاب میں تمام ٹاسک فورسز ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ تو تم نے کچھ دن پہلے شو میں یہ کر سفید ہاتھی تھے یہ پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ پر اور یہ الحمدلللہ شباز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور ساری فورسز ختم کر دی وہ مجھے یاد آیا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نواز شریف صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا جب ہم سرکاری تحائف کی بات کر رہے تھے توشے خانے کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سعودی فرما روا کی طرف سے ایک گاڑی توفے میں ملی تھی جو انیس سو ستانوے میں انہیں ملی تھی اور پھر انہیں جو اس کا پندرہ پرسنٹ ادا کر کے اپنے یعنی اس کے مالک بن گئے تھے وہ دوہزار نو میں بن گئے تھے تو نواز شریف صاحب نے خاص طور پر فون کر کے اس معاملے کی وضاحت کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انیس سو ستانوے میں انہیں توفے کے طور پر یہ گاڑی ضرور ملی تھی لیکن اس کی ملکیت انہوں نے دوہزار نو میں جا کے لیے پندرہ پرسنٹ ادا کر کے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تو ملک میں تھے ہی نہیں تو یہ گاڑی ان کے زیرے استعمال نہیں تھی اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ سارے تحائف وصول کرتے ہیں صرف پندرہ پرسنٹ کل مالیت کا ادا کر کے لیکن جب دیے جاتے ہیں تحائف تو وہ سرکاری مالیت سے ادا کیے جاتے ہیں اس کی قیمت تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے تحائف اپنی ذاتی جیب سے بھی لے کے دیئے ہیں انہوں نے کہا تھا جب لیڈی ڈینہ پاکستان آئی تھی اس وقت بھی انہوں نے جو نیکلس دیا تھا وہ ذاتی جیب سے دیا تھا اس کے علاوہ جو برطانوی وزیر اعظم تھچر کو جو ایک قیمتی بیش قیمت توفہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے ذاتی جیب سے دیا تھا دونہ خواہ تین کو یہ بیغم صاحبہ نے اپنے بٹوے سے ان کو لے کے دیئے ہوں گے توفہ میاں صاحب دیتے تو بابی ہمارے منجی ان کی بار تپے بچہ آدھنی چیز آہاں میاں صاحب بڑے او بیڈینٹ خامد ہیں اللہ ہماری بابی کو زندگی سے تندرستی دے سپریم کورٹ سے کام ڈڑھتے ہیں بابی سے زیادہ ڈڑھتے ہیں برفانی شیر کے چار بچوں کی پرورش کتیا کے سپورٹ شیرنی کی نفرت کے باعث بچے بھوک سے بے حال شیر بشی یار دیکھو یہ شیرنی کتنی کھوتے کی پتر ہے شیرنی کھوتے کی پتر شیر لگتی ہے مجھے ایسی عورتیں جو شادی تو کرا لیتی ہیں بعد میں بچوں کی طرف دیان نہیں دیکھتی عورتیں حد ہو گئی ہے یار جو کتیا کا دودھ پی کے بچارہ شیر جوان ہوں گا اس نے تو سیکلوں کے پچھے ہی داؤڑنا ہے دالنے کی پچھے بچارہ بانگتا پھرے گا وہاں کہاں بچارے گلی کے بچوں سے روڑے کھاتے پھریں گے ناظرین گیاں میں لینے ایک چھوٹا سا وکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ شیرنی کا اڈریس نہیں کھا اس کو تمہ چھتر پھیر دیں ہوں